بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا اتا رہاں عدالت پہنچ گیا آج پھر عدالت میں پہنچ کر عدالت کسی کو فون پر کوئی بری اطلاع دینے والے تھے لیکن آج پھر عدالت سے مایوس واپس لوٹے کپتان کو سزا دینے کپتان کی سزا سننے کپتان کی نحلی سننے کا شوق ابھی تک پی ڈی ایم کا پورا نہیں ہوا میں نے کل کے بھی لوگ میں کہہ دیا تھا کہ اس کپتان کو کل بھی سزا نہیں ہوگی کپتان کل بھی سرخ روح ہوگا اب آپ کو میں بری اہم ترین خبر دینے جاروں پہلی بری خبر نگران وزیر آزم کے حوالے سے فائنل نام ہو چکا ہے اور کل یعنی چار اگست کو تمام سیاسی جماعتیں جو اقتدار کے ایوان میں بیٹی ہیں انہیں نگران وزیر آزم کے حوالے سے بتا دیا جائے گا خبر دے دوں نگران وزیر آزم سیاسی شخصیت نہیں ہوگی نگران وزیر آزم ایک معاشی شخصیت ہوگی حکومت جو ایک رٹ لگا کر بیٹی ہے کبھی حلیل و نوان رمدے کا نام کبھی شاہدہ کان عباسی کا نام کبھی کسی اور کا نام کبھی بنو موسن کا نام اور کبھی سومرو کا نام لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں معاشی ماہر نگران وزیر آزم ہوگے بات فائنل ہو گئی ہے چار اگست کو باقیدہ اس نام کو تمام بری جماعتوں کے لیٹروں کو بتا دیا جائے گا اور یہ اس سے آگے بعد نہیں جائے گی چار اگست کل صبح چار اگست کو نگران وزیر آزم کا نام فائنل ہو جائے گا یہ آپ کو میں کنفرم خبر بتا رہا ہوں اور نگران وزیر آزم حکومت سے نہیں ہے نگران وزیر آزم وہاں سے آ رہا ہے جہاں سے تمام گرنٹیوں کے بعد بہت سے معاملات تیہ ہوئے ہیں اس لیے خبر آپ کو بتا دو یہ ایسے چار رہا تھا میں دیکھ رہا تھا بہت سے لوگ شور مچا رہے تھے مولانا صاحب کہہ رہے تھے ہم اپنی مدت پوری کریں گے برابر بٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے مدت پوری کریں گے کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا خبر دے دو آٹھ اگست کو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی آٹھ اگست کو قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی آٹھ اگست کو قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور قومی اسمبلی کے تحلیل ہوتے ہی آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ آنے والے دنوں میں انتہائی برے اور اہم ترین کام ہو جائیں گے ذرائع اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ آٹھ اگست فائنل ڈے آٹھ اگست اسمبلی تحلیل آٹھ اگست کے بعد نہ شہباز شریف وزیر اعظم نہ رانہ سناؤلہ وزیر داقلہ نہ بلاول بٹو زرداری وزیر خارجہ اور نہ ہی دے گر زمہ داران آج ایک اور بات بری گردش کا رہی تھی کہ اگر سیاسی شخصیت کو وزیر اعظم نہ لیا گیا تو پھر آپ الیکشن کو بول جائیں یہ غالباً رانہ تنویر نے کہا تم آپ کو یہ خبر دے دو سیاسی شخصیت نگران وزیر اعظم نہیں آ رہی آج کے دن تک تو یہی فیصلہ ہے آج کے دن تک اہم ترین حلقوں کا یہی فیصلہ ہے آج کے دن تک فیصلہ ہونے والا جو فیصلہ ہے اس میں کئی اہم ترین شخصیات نے شرکت کی ہے اور اس شرکت کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے تیسری خبر بری خبر اہم ترین خبر مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے میں نے بہت پہلے آپ کوئی کہا تھا کہ نواز شریف اس دور حکومت میں پاکستان نہیں آئے گا خبر دے رہا ہوں نواز شریف عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آئیں گے میاں نواز شریف عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آئیں گے اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں اتار چراہوں کا کام شروع کریں گے اب بات بری اہم اور فیصلہ کون ہے بات ہے کپتان کی بات ہے پاکستان کی کپتان کے حوالے سے پی ڈی ایم کا خیال ہے کہ کپتان کو ہمارے دور حکومت کی بجائے کپتان کو نگران سیٹ اپ کے دوران سزا دلائی جائے ان کا خلاف فیصلہ نگران سیٹ اپ میں ہو ان کے خلاف سزا سزا تین سال نہلی پانچ سال یہ منصوبہ بنا ہوا ہے یہ زمین پہ رہنے والوں کا منصوبہ ہے قدرت کیا فیصلہ کرتی ہے قدرت نے اب تک کپتان کا ساتھ دیا ہے ڈوپتی کشتی میں بھی کپتان سرخرو ہوا ہے ڈوپتے حالات میں بھی کپتان سرخرو ہوا ہے گلی محلے چونک چراہوں کونچوں میں ہر جگہ کپتان کا ووٹ بینک ہے اور اسی خوف سے کہ کپتان اور کپتان کی جماعت کا نشان اسے ختم کرنے کے لیے یہ کوئی کوشش کرے تو آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ سارا ڈراما یہ سارا کچھ نگران سیٹ اپ میں کرنے پر گوھر ہو رہا ہے جبکہ پی ڈی ایم کے کچھ رہنماء چاہتے ہیں کہ انہی کے دور حکومت میں ہو ان رہنماؤں کے اندر مریم نواز کا نام شامل ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام شامل ہے ان لوگوں کے بیچ میں سے عیمل ولی خان کا نام شامل ہے وہ چاہتے ہیں کہ آج کل میں ہی سارا کچھ ہو اور جیسے ہی مران خان نہل ہو جیسے اسے سزا ملے تو اس کے باقی ماندہ لوگوں کو توڑ کر مختلف سیاسی جباتوں کے اندر سیٹ کیا جائے یہ ایک نئی نیا پلان ہو چکا ہے کہ کپتان کی خلاف فیصلہ کون دے گا اور کیسے دے گا لیکن دوسری طرف کپتان نے ایک ایسی گوگلی تیار کر رکھی ہے کہ کپتان کے خلاف اگر فیصلہ آتا ہے تو کپتان ایک ایسی گوگلی کرے گا کہ جس کے بعد آپ کو پاکستان کا سیاسی منظر نامہ انتہائی تیزی سے تبدیل ہوتا نظر آئے گا کس طرح تبدیل ہوگا انتظار کیجئے منہ اگلے بھی لوگ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ